دوستوں سعید جعفری ایک ایسے ابھینیتہ جن کو آپ لوگوں نے بہت سی سوپر ایڈ فلموں میں ابھینے کرتے ہو دیکھا ہوگا یہ پچاس سے لے کر نبے کے دشک تک کی سوپر ایڈ فلموں میں نظر آئے کبھی ان کو فلموں میں باپ کا کردار نبھاتے ہوئے دیکھا گیا تو کبھی دادا کا لیکن درشکوں نے ان کے ہر ایک کردار کو اپنا برپور پیار دیا آج اسی وجہ سے ان کی ایک الگ پہچان ہے لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں اپنے دمدار ابھینے سے سبھی کو دیوانہ بنانے والے سعید جعفری کی پتنی کون ہے کیا گرتی ہے کیسی دیکھتی ہیں اگر آپ ان کے پتنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کے اند تک بنے رہے ہیں اور ساتھ ہی سعید جعفری کی شاندار ابھینے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے دوستوں سعید جعفری کا جنب آٹھ جنوری 1939 کو پنجاب میں ہوا وہیں انہوں نے اپنے پڑھائی کئی الگ الگ دیشوں میں جا کر کی اور اپنے پڑھائی کے دوران اپنے سکول میں سٹیج شو کیے یہی سے ان کو ایکٹنگ کا بھوت سوار ہو گیا جس کے بعد ہی ممبئی آ گئے اور یہاں آ کر انہوں نے ایک ایک ایکٹنگ سکول میں اپنا ایڈمیشن کروا لیا یہاں انہوں نے کئی سال تک ابھینے کی ٹریننگ لیے جس کے بعد ان کو بولیوڈ کی سوپر ایڈ فلم شترنج کے کھلاڑی میں ابھینے کرنے کا موقع ملا اور اس فلم میں ان کے ابھینے کو درشکوں نے خوپ سا رہا وہی ان کو فلم رام تیری گنگا میلی میں ابھینے کرتے ہوئے دیکھا گیا اس کے علاوے سوپر ایڈ فلم رام لکھن بلما جیسی فلموں میں شاندر ابھینے کا جلوہ دکھا چکے ہیں جہاں آج بولیوڈ ابھینے تھا ہالی وڈ فلموں کی اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں دوسری اور سعید جعفری اس مقام کو پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں انہوں نے ساٹھ کے دشک میں ہالی وڈ فلموں میں کام کر لیا تھا جہاں ان کو ہالی وڈ کی کئی سوپر ایڈ فلموں میں دیکھا گیا انہوں نے ہالی وڈ فلموں میں جا کر اپنی ایک الگ پہچان بنائی یہ ایک ماتر ایسے ابھینیتہ ہے جن کو ہالی وڈ آوارڈ سے نوازا گیا لیکن افسوس کی بات اب سعید جعفری ہمارے بیچ نہیں ہے دوہزار پندرہ میں ان کی موت ہو چکی ہے لیکن بات اگر ان کی پتنی کی کی جائے تو ان کی پتنی کا نام مدھور جعفری ہے جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ان کی پتنی بولی وڈ کی جانیبہ نے ابھینیتری رہ چکی ہیں جن کے ابھینے کو درشک خوب پسند کیا کرتے تھے اس کے علاوہ ایک اچھی رائٹر بھی ہے انہوں نے بہت سے سوپر ایڈ بک کو لکھا ہے لیکن ان کی یہ شادی زیادہ دن تک نہیں چل پائی بہت جلدی دونوں کو طلاق ہو گیا جس کے بعد سعید جعفری نے دوسری شادی کی ان کی دوسری پتنی کا نام جینیفر جعفری ہے ان دونوں کی پہلے ملاقات ایک ہالی وڈ فلم کے دوران ہوئی تھی اور کچھ سال ملاقات کرنے کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی جینیفر جعفری سعید جعفری کے ساتھ مرتے دم تک رہی اور آخری سانس تک ان کے ساتھ نبھاتے رہی تو دوسری سعید جعفری کی کون سی پتنی آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگی آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتائیے اور بولی وڈ سے جوڑے اور بھی خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں